ہمارے چینل مناصر ماہ چاہم میں آپ سب کا خیر مقدم ہے تمام عاشقیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی امیت گہرائیوں سے جشن عید ملادن نبی بہت بہت مبارک بہت سے خواب سچ میں زندگی بن جاتے ہیں ہر کسی کو ایسے سچے خواب نظر نہیں آتے جی ہون جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والوں تھے اس سے خبل بی بی آمینہ کو عجیب و مبارک خواب آنے لگے وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کا جسم خواب کے ایک بار کی آئینے کی طرح جھلکنے لگا اور روے روے سے صد شوائے نکلے لگی کبھی کانوں نے سنا کہ بہشت کی آسمان کے فرشتے اور مخدس روے مبارک باہ دے رہی ہے آمینہ کے طلوے ستاروں کو چھو رہے ہیں اور چاروں پر اکتہنیے تو مبروک کے زمزمیں چھڑ گئے جب ملکی کی عورتیں آمینہ کی مزاز پرسی کے لیے آدھی تو انہیں کچھ ایسا نظر آتا کہ جیسے بام کعبے سے لے کر عبداللہ کے گھر تک نور کا شامنہ تنا ہوا ہے جسے کافوری شموں سے زیادہ اجلے اور روشن ہاتھ تھامے ہوئے ہیں سب یہی کہنے لگے کہ بی بی آمینہ زورہ اور مشتری بنی جا رہی ہے آخی وہ ساتھ وہ گھڑی آ ہی گئی ستارے زمین پر جھک آئے تو لوگ کہنے لگے جتنی روشن یہ پچھلی رات ہے اتنے اجلے تو دن بھی نہیں ہوتے امی مابت اور خنک ہوائیں بعد سبا گاہی کے جھوکے نسین سہر کی اٹھ کھلیاں درو دیوار جھومے ہوئے طائف کے سبزاروں اور باغیچوں کی بھی میں نے سجی دیکھی ہے اور آج کی صبح تو سب سے زیادہ عجیب ہے اور خوشبوں کی لپیٹیں جیسے یمن کا تمام عطا جمع کر کے کسی نے چھڑک دیا ہے کاش اس رات کی صبح نہ ہوتی اور ہم صدا یہی منظر دیکھتے رہتے خوریش کے جن گھرانوں میں لوگ آج جلد اٹھ بیٹے تھے وہ اپنے بتوں کو تھامتے تھامتے تھک جاتے تھے مگر بت کسی طرح کھڑے رہنے کے لیے تیار نہ تھے ان کی پہشانیاں آپ ہی آپ سجدے میں جھکی جا رہی تھی ابھی دن رات ملے جھلے تھے سپیدہ نمودار ہوئی رہی سپیدہ سہے نمودار ہوئی رہی تھی گنچوں کی نازک پتیوں پہ شبنم کے موتی ڈھلک رہے تھے سرد شمشاب میں پھولوں کی مہک پا کر انگڑائی لی تائر ان پشنوا کی چہکاریوں سے تمام فضاء نغمہ زار بن گئی جنتہ سچم و زمین پر اتر آئی منع کی وادی مروہ کے سنگریزے خبیز کی چوٹیاں اور پات کا میدان نور کی جھلکیوں میں چھمچم کر رہا تھا ستارے جن ملا رہے تھے کلیاں چڑک رہی تھی اور پھول مہک رہے تھے کہ ایک میرے گھر کی عورتیں بیتاف ہو کر پکاریں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب لوگ کہنے لگے عبد المطلب اتنا نورانی چہرہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا آپ آپ کے گھر میں چراغ لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے پوتے کا چہرہ سراج منیر ہے تو عبد المطلب نے کہا ہاں تمام دنیا میں تاریخ کی جائے گی میرے چاند کی پیزا میں مانا ایک دھیمہ سا غیبی نغمہ گنجا زمینوں میں بھی نہیں آسمانوں میں بھی اس کی حمد و سنا کے نغمے بلند ہوں گے دارم ندوہ میں بھی آیان خریش بھی اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے ابن عبداللہ کا ہر گھر میں چرچہ ہے ایک آدمی نے کہا آج میں جب قابع کا تواف کر رہا تھا تو ابن عبداللہ کے خیال کے ساتھ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کان میں کہہ رہا ہے اور اب کی تاریخ آسط سے زیادہ روشن بلکہ غیر پانی ورخ الٹنے والا ہے میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں شراب پینا چاہتا ہوں مگر کسی نے میرے ہاتھ سے پیالہ چھین چھین کر پھیک دیا احسن تو مرحبہ ست خطو یا ابن عم کی صدائیں گوجھنے لگی مکہ معظمہ سے تھوڑی دور پر ایک مخام کا نام مرن زہران ہے جو بادی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے اس مخام پر ایک راہی بیتا تھا جس کا نام تھا عیس وہ عبد المطلب کا دوست تھا عبد المطلب اس کو خوشخبر سنانے کے لئے پہنچے عیس نے کہا کیا خوشخبری لائے ہو تمہیں تو خوشی نے اس بنافے میں جوان بنا دیا تو عبد المطلب نے کہا عبداللہ کے گھر آج بیٹا ہوا ہے حسین بچہ انتہائی حسین سارے مکہ میں اس کے حسن کی دھون مچی ہے لوگوں کی مبارک بادیں خبول کرتے کرتے میں تھک گیا تب عیس نے کہا اس کا نام تم نے کیا رکھا عبد المطلب نے کہا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تمہیں مبارک بات دیتا ہوں یہ وہی بچہ ہے جس کی ولادت کی خبر میں تمہیں بار بار دی میں نے اس لڑکے کو تین سبب سے پہچانا ایک تو یہ کہ رات ایک ستارہ تلو ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا دوسرے ہی ولادت دوشنبے کے دن اور تیسرا اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلق تم اپنی تقدیر پر ناس کرو بنو حاشن کو تاریخ کبھی نہ جھٹلائے گی کاش تم یہ دیکھنے کے لئے زندہ رہ سکتے پھر سے ایک بار آپ تمام کو جشن عید ملاد نبی بہت بہت مبارک جزاک اللہ خیرہ مہا ویڈیوز کانکا می کون اچھنا کلائیٹے لائک شیئر اور دونٹ فرگت تو سبسکرائیب